عباس بھائی آپ کو پتا ہے کہ انشاءاللہ پورے پاکستان میں میرا ریٹ مناسب ہوتا ہے کافی لوگ میسج بھی کرتے ہیں کہ خواہر بھائی جو ہے نم ریٹ مناسب دیتے ہیں دوستو چیک کریں آپ دوستو کوئی سامنے جانور بھی آپ خود دیکھ رہے ہیں سکرین کے اوپر مزید اسٹا کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اینیمل پی کے اوفیشل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید اسٹا کی ویڈیوز کی نوٹیف کشن آپ کو قائم پر ملتی لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آپ دوست دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اینیمل پی کے اوفیشل تو اپنے یوٹیوب چینل پر آپ دوستو کا خوش آمدید کہتا ہوں دوستو ریگولر آپ دوستو کو پتہ ہے سبحان ڈیری فارم کی ویڈیو ہوتی ہے اتوار والد ہے آج دوستو ستارہ نومبر دوہزار چوبیس ہے خاور بھی مرے ساتھ کھڑے ان سے بھی بات کرتے ہیں لوکیشن کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں اور کتنی گائے کا شوق کرویں گے یہ بھی آپ دوستو کو بتاتے ہیں تو آپ دوست جو انا دیکھتے ہیں خاور بھی کے پاس ماشاءاللہ اچھے جانور موجود ہوتے ہیں اور ریڈ بھی مناسب ہوتے ہیں آج کس طرح جانور دکھیں گے خاور بھی آپ دوستو کو ڈیٹیل کے ساتھ انٹرویو بھی دیں گے اور گائے کے بھی ڈیٹیل دیں گے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اسلام علیکم خاور بھی جی وآلیکم سلام شکر اللہ کافنا ہے الحمدللہ اللہ کے شکر خاور بھی کافی سارے دوست میسج کرتے تھے خاور بھی کی ویڈیو نہیں ہے ایک دو افترمیس ہوئی ہے ہارا بھاس وہ تھوڑے مسروفیات تھی تو انشاءاللہ آپ فریع ہیں تو ہر اتوار کو ہماری ویڈیو لگے گی پی کے اپنا آپ کے چینل پہ انیمل پی کے انیمل پی کے تو جانور آج ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک جانور ہے فرسٹ امر ہیں موہ سے دو دانت ہیں نیچے بچڑیاں ہیں اور پینتیس لیٹر دودھ دینے والی گائیں بھی مجود ہیں صحیح تو ریڈ فریزن میں ہیں اور گلابی فیس والی ہیں ہر طرح کا خوبصورت جانور ہوگا تو آج مختار ویڈیو لگیں گے انشاءاللہ چار پانچ گائیں دکھائیں گے اور ساتھ کو یہ دو چار بچڑیاں بھی دکھا دیں گے جانور تکاکیاں ہیں یا کوئی موقع پر آئے گا تو ریڈیو کے علاوہ بھی اور جانور کھڑے ہوں گے وہ بھی دے دیں گے صحیح ہو گیا لوکیشن بتا دیں لوکیشن ہماری کھانے وال انٹرچینج ہے انٹرچینج کے ایک کلومیٹر کے فاصلے پر فارم ہے صحیح ہو گیا باقی نمبر سکرین کے اوپر موجود ہوگا دوستو اگر آپ بھائی جانور لینے ہو تو خواہر بھی سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ دوستو کو جانور بھی اچھے دیں گے اور ریڈ بھی مناسب ہوں گے آج بھی اسی طرح ہے ایک کے نیچے بچڑی ہے فارس ٹائمر آپ دوستو کو ہیفر چیک کرواتے ہیں انشاءاللہ آپ دوستو ساتھ میرے ہمارے اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں اگر دوستو کے ساتھ بھی شیئر کریں تو چلتے آپ دوستو کو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ماشاءاللہ پہلے نمبر پر آپ دوستو کو ریڈ فریزن کی ایک میں ہفر چیک کروا رہا ہوں ماشاءاللہ کافی خوبصورت آپ دوستو کے سامنے سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں باقی ڈیٹیل خوار بھی دیں گے آپ دوستو کو ماشاءاللہ کا کمنٹس کرنا ہے دوستو پہلے نمبر پر ہی آپ دوستو کو زبردست گئے چیک کروا رہا ہے کامر بھی یہ دیکھیں جی ابھی کتنا دن باقی ہیں آپ دوستو کو بتاتے ہیں مکمل ڈیٹیل دیں گے ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ دوستو نے سارے جانور آج آپ دوستو کو ٹاپ کلاس دکھائیں گے سودہ نصیب کا ہے جانور ماشاءاللہ کافی خوبصورت ہے مجھے امید ہے ریڈ بھی انتہائی مناسب ہوں گے یہ دیکھیں جی گئے کا فیس بھی چیک کریں ماشاءاللہ آپ دوستو کے سامنے موڈ بلین بھی اس کو کہہ سکتے ہیں آپ اور سوڈش بھی کہہ سکتے ہیں ریڈ فریزن بھی کہہ سکتے ہیں آجا اب آپ بھائی اس کا فیس دیکھیں نا والٹ ہے موڈ بلین ہے اور ریڈ فریزن بھی ہے زبردست ہو گیا اور خوبصورت ہے نوالے عباس بھائی ایسے جانور قسمت سے ملتے ہیں اور ہر فام پہ ایسے جانور نہیں موجود ہوتی زبردست ہو گیا دوستو چیک کریں گئے آپ دوستو کے سامنے ماشاءاللہ خوبصورت بھی دوسرے صبح میں عباس بھائی دوسرا صبح ہے موڈ سے چھے دات ابھی ہو رہی ہے صحیح چار دات میں چھے دات ہو رہی ہے صحیح ہے اور اس کا جو پچھلا ریکارڈ ہے تیس لیٹر کا ہے تیس لیٹر کا مانجی اور سیکسیمن سے گبن ہے اور ریڈ فریزن کے اس کو سمر رکھا ہوا ہے صحیح صحیح یہ دیکھیں جی دوسری سائیڈ بھی اس کی میں آپ دوستو کو چیک کرواتا ہوں یہ چیز دیکھیں جی ماشاءاللہ گئے چیک کریں دوستو آپ دوستو کو ہمارے چینل پر آپ خود دیکھتے رہتے ہیں ایک سے بڑھ کر ایک جنور موجود ہوتا ہے باقی سودا ہوتا ہے نصیب کا خوابر بھی کتنا دن باقی ہیں اس کے عباس بھائی اس گئے کو ابھی پندرہ سے سولہ دن باقی ہیں پندرہ سے سولہ دن باقی ہیں ابھی تو دیکھیں بلکل آڈر بنا رہی ہے جی جی تو ماشاءاللہ جب یہ تیار ہوتی ہے نا جی جیسے آپ خود خوبصورت ہے ہمانہ بھی اسے خوبصورت بنا رہی ہے نہیں نظر آرہا ہے ہمانہ ماشاءاللہ دوستو آپ خود دیکھ رہے ہیں ہمانہ بھی کافی خوبصورت جو ہے نا یہ بنا رہی ہے موٹ پارے ہاتھ سے بھی چواہی ہو سکتی ہے آرام سے بھائی آرام سے چھوڑو اس کو بولو کچھ نہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اچھا خوبصورت بھی بسم اللہ کریں ابھی بھائی بھائیوں کو شوق کروا دیں جانور کا تخلی سے پھر انشاءاللہ اس کا ریٹ بھی دیتے ہیں ماشاءاللہ جانور دیکھ لیں دوستو آپ دوستو کے سامنے اس طرح کے جانور آتے ہیں نصیب سے یہ دیکھیں جی خوبصورت بھی بسم اللہ کریں ابھی جانور جو میرا ہے نا مارکیٹ کے لیاز سے پورے ساڑھ آٹھ لاکہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں مطلب سویڈیش بھی ہے ریڈ فریزن ہے فیس سفید ہے خوبصورتی میں دیکھیں نا کتنا خوبصورت ہے یہ چیک کریں صحیح تو آپ کیا ریٹ دے رہے ہیں دوستو لیکن ہمارا ریٹ آپ کو پتا ہے ابھی مناسب ہوگا تو آج انشاءاللہ وہ ریٹ دیں گے کہ اس کا ریٹ لگائیں گے تو جو بھائی دیکھنے والے موقع پر اسی وقت خرید لیں گے اچھا جی جی خواہر بھی بسم اللہ کریں اب آپ نے پہلے بھی بتایا کہ گائے میری ساڑھے آٹھ لاکھ کی ہے لیکن وہ ریٹ نہیں دیں گا جس بھائی کو اچھی لگے چھے لاکھ ستر آزار چھے لاکھ ستر آزار آج جی یار یقین میں نے کنفیوز کر دیا آپ نے جانور کا پہلے تو لوگ ریٹ نہیں دیتے خواہر بھی نے آپ دوستو کو بتایا ساڑھے آٹھ لاکھ کی گئے لیکن میں آپ دوستو کو بتاؤں اگر کسی اور فرم پر کھڑی ہوتی آپ ویڈیو ہماری دیکھتے رہتے ہیں اور ان کی بھی تو اس طرح کے جانور کا تقریباً دس دس لاکھ نو نو لاکھ روپیا مانگتے ہیں گائے آپ دوستو کے سامنے مزید آپ خواہر بھی اس رابطہ کر سکتے ہیں اور چھے لاکھ ستر آزار بتایا خواہر بھی یہ بات ہے ماشاءاللہ چھے لاکھ ستر آزار میں آپ دوست دن کروا سکتے ہیں باقی آپ دوستو کے سامنے بات بھائی آپ سارا دن ویڈیو لگاتے ہیں آپ کو بتایا جانور کتنے پیس ہوگا ہے نہیں ماشاءاللہ جانور کافی خوبصورتی کے پیسے ہوتے ہیں بات بھائی ایسے جانور کو دس لاکھ بھی دینے تو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ شوق والا جانور ہے لیکن ہم بھائیوں کو ریٹ اسنا مناسب دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جو بھائی دیکھتے ہیں تو خوش ہوگے بھائی کا ریٹ مناسب ہے یار یقین مانے خواہر بھی آج پھر جو ہے نا آپ نے مجھے انشاءاللہ بھائی ہر ویڈیو میں انشاءاللہ ریٹ ہر جانور کا مناسب دے گئے اچھا تو چلتے دوستو اگلے نمبر والی گیا آپ دوستو کو چیک کرواتے ہیں مزید آپ خواہر بھی سرابطہ کر کے سودا کر سکتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ دوستو کو دوسرے نمبر پر ایک ہیفر چیک کروار رہا ہوں نیچے بھی کافی خوبصورت پینک نوزی والی سفید بچڑی ہے خود بھی ماشاءاللہ فاسٹ امر ہے آپ دوستو کے سامنے اس کا حوانہ بھی میں چیک کرواتا ہوں آپ دوستو کو نیچے بچڑی بھی چیک کریں آپ دوستو کے جو انا میار کے مطابق جانور آ رہے ہیں ہر ویڈیو کے اندر یہ دیکھیں جی اور ریٹ بھی انتہائی مناسب انشاءاللہ چیک کرے گئے کو جو انا آپ دوستو کے سامنے نیچے اس کے بچڑی ہے سفید بچڑی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بچڑی کو آگے تھوڑا چلاوا یہ چیز دیکھیں جی سفید بچڑی چلے گی یہ چیز چیک کریں سفر بھی ماشاءاللہ فاسٹ امر ہے اب آپ بھئی فاسٹ امر مو سے دو دانت اچھا ہاں جی دوستو بچڑی پینکنول میں بچڑی بھی پینکنول صحیح زبردست ہوگیا یہ دیکھیں جی دوستو ماشاءاللہ فاسٹ امر ہے اس کا حوانہ چیک کریں مو سے دو دانت بتائیں جی دو دانت اگر دو دانت نہیں ہوگی تو فری میں دوں گا زبردست ہوگیا دوستو ایک فٹ ہمانہ نکلا ہوا بہر اور مو سے دو دانت ہیفر آپ دوستو کے سامنے نیچے بھی کافی خوبصورت بچڑی ہے اس کے اور ہمانہ بھی چیک کریں دوستو ہمانہ بھی چیک کریں اور تھنوں کا وقفہ بھی چیک کریں دیکھیں ہاتھ سے بھی چوائی ہو سکتی ہے دیکھیں نا اٹر دیکھیں ایک فٹ ہباس بھائی پورا نکلا ہوا یہ چیک کریں ماشاءاللہ یہ چیک کریں ہباس بھائی دیکھیں فاسٹ امر ہوکے اسیل اتنی ہے کہ یہ چیک کریں ہاتھ سے چوائی کریں مشین سے کریں یہ چیک کریں ماشاءاللہ دیکھیں اباس بھائی خوٹھا بھی چیک کریں دوستو ہائٹ بھی آپ دوستو کے سامنے اور پینک نوزی میں ہیں آپ دوستو یہ بھی دیکھ رہے ہیں اچھا کارو بھی کتنے دن کی سوئی ہوئی ہے اباس بھائی اس کو دو دن ہوئے ہیں دوسرا دن ہے نیچے بچڑی ہے اور بچڑی بھی اباس بھائی آپ بھائیوں کو تسلی سے شوق کرمائے کتنی اچھی بچڑی ہے نہیں نہیں بچڑی ماشاءاللہ کمال یہ تھان بھی دوستو موٹھ با رہا ہے خوبصورت تھان دیکھیں بڑے بڑے جی جی یہ چیک کریں صحیح بچڑی کے ادھر فیس کریں فیس چیک کریں یہ چیز دیکھیں بچڑی بھی چیک کریں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبرداست ہو گیا خوابر بھی ماشاءاللہ اچھا خوابر بھی کتنا بولا ہے اس کے نیچے ابھی عباس بھائی بیس پلاس کر رہی ہے انشاءاللہ خرٹی پلاس والا جانور ہے صحیح لیکن ابھی جو موقع پہ ہم بیس کی ملکن کروا سکتے ہیں بیس کی ہاں جی دوستو بیس لیٹر آپ آئے موقع پر چوئی کروا کے دیں گے خوابر بھی نیچے بچڑی ہے اور خود بھی بچڑی ہے موہ سے دو دانت ہے اگر نہیں ہوگی تو موہ سے دو دانت خوابر بھی بتا رہے ہیں فری میں دوں گا یہ بھی آپ دوستو کو چیلنج ہے یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے خوابر بھی آپ کی زبان کے اوپر اعتماد ہے انشاءاللہ موہ سے دو دانت ہے جی خوابر بھی کیا ریٹ دے رہے ہیں اس کا عباس بھائی ایسے جانور کا تو ریٹ بھی نہیں دینا چاہیے جو شکی نظرات ہیں وہ دیکھیں گے کہ واقعی شوق والا جانور ہے جی تو جو شوق سے بانگے گا تو دے دیں گے لیکن ہم جو ہے عباس بھائی ریٹ ہمارے مناسب ہوتے ہیں اس لیے ریٹ دے دیتے ہیں جی جی ہاں جی ہفر میری یہ بھی آٹھ لاکھ کی ہے عباس بھائی لیکن ریٹ مناسب ہوگا جی جس بھائی کو اچھی لگے یس اور نو چھے لاکھ اسی ازار چھے لاکھ اسی ازار ہاں جی اور اسی ازار کی کوئی بچڑی دے گا تو میں رکھ لوں گا چھے لاکھ کی گئے دے دوں گا واہ بھائی واہ چھے لاکھ کی اگر گئے خالی لینا چاہتے ہیں تو بچڑی چھوڑ دیں اور فاس ٹائمر عباس بھائی یہ دیکھیں فاس ٹائمر ہو کے یہ تھان دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں ہاتھ سے تو آئے اسیل سوک کتنی آئے دیکھیں یہ بچڑی دودھ پی رہی ہے جی چیک کریں صحیح صحیح زبردست ہوگیا عشاء خارو بھی تھوڑی سی محبت ہے عباس بھائی بیلکن مناسب ریٹ تھوڑی سی چلے اس کا بھی چھے لاکھ ستر آزار کارے اس کا بھی چھے ستر ہاں جی دوستو اس کا بھی چھے لاکھ ستر آزار نیچے بچڑی ہے آپ دوستو کے سامنے مزید چلتے ہیں اگلے نمبر والا جانور آپ دوستو کو میں چیک کرواتا ہوں تو لاسٹ میں میں آپ دوستو کو بہت ہی خوبصورت ہیوی ویٹ گئے چیک کروارا ہوں خاور بھی کے پاس موجود ہے کتنا دودھ کر رہی ہے خاور بھی سے پوچھتے ہیں اور جو ہے نا آپ دوستو کے سامنے کون سے سوہے میں یہ بھی آپ دوستو کو بتاتے ہیں خاور بھی ساتھ میں کھڑے ہیں یہ دیکھیں جی یہ اس کی ہائٹ چیک کریں اور اس کی لمبائی چیک کریں اور ہمانہ بھی چیک کریں دودھ والی وینے بھی نظر آ رہی ہیں اور تھن بھی مٹھ بار یہ چیز دیکھیں جی ماشاءاللہ خاور بھی ماشاءاللہ جانور جانور کی پیور امریکن میں ہے ہائٹ چیک کریں اور اس کی وینے اس وقت جو ہے نا یہ اس کو آج تقریبا ایک ہفتہ ہوگی ہے سوئی کو صحیح اس کے نیچے پینتیس لیٹر دودھ ہے اس وقت گرنٹی کے ساتھ چوائی کرا کے دوں گا پینتیس لیٹر دوستو پینتیس لیٹر گرنٹی کے ساتھ آئے موقع پر چوا کے دیں گے خاور بھی نیچے کیا خاور بھی نیچے عباس بھائی اس کی بچڑی تھی لیکن وہ بچڑی رات کو ایکسپیر ہو گئی ہے اگر کوئی بچڑا لے گا بھائی تو ہم نے بتا دیا اس کی بچڑی ایکسپیر ہو گئی ہے بچڑا ساتھ دے دیں گے یا یہ یقین مانے اگر آپ جوہنا میں آپ کی موں کے اوپر نہیں تریف کر رہا لیکن ماشاء اللہ آپ نے سیدھی بات کیے اور عباس بھائی اس کی ڈیلیوری کی ویڈیو بھی میرے پاس پڑی ہے سارا کوئی بچڑی کی بھی لیکن بچڑی اس کی ساتھ دے دیا ہے اس کی اگر ایکسپیر نہیں ہوتی تو وہ بھی دکھا دیتا اور 35 لٹر کی جو میں گرنٹی دے رہا ہوں اگر نہیں ہوگا تو جو بھائی اس کو لینے آئے گا اس کو میں کرایا بھی میں دوں گا خرچہ بھی میں دوں گا اگر اس کا دودھ اتنا نہ ہوا صحیح ہو گیا دوستو اگر بچڑا ساتھ میں لینا چاہے تو خواہر بھی بتا رہے ہیں بچڑا دوں گا لیکن اس کی جو بچڑی تھی وہ رات ایکسپیر ہو گئی ہے آپ دوستو کے سامنے باقی گیا آپ خود دیکھ رہے ہیں دودھ والی بینے بھی آپ دوستو کو میں نے چیک کر بھی ہے ہیوی بیٹ جانور ہے اور جو ہے نا دوستو اس کے نیچے 35 لٹر حاضر موقع پر چوہی کر کے دیں گے خواہر بھائی یہ خواہر بھی کیا ریٹ دے رہے ہیں اس کا حباس بھائی گیا میری آٹھ لاکھ ہی ہے لیکن ریٹ مناسبہ ہے یہ بھی جس بھائی کو اچھی لگے نا چھے لاکھ نبے ہزار یار خواہر بھول تو نہیں رہے نہیں ہواس بھائی پیکچ جل رہے آج 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 جی دوستو چھے لاکھ نبے ہزار چیک کریں گئے آپ دوستو کے سامنے 35 لٹر دودھ چوہی کر کے دیں گے موقع پر آپ دوستو کے سامنے گئے آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت ہیوی بیٹ جانور ہے اس طرح کے جانور آپ دوستو کو تقریباً بہر سے نو لاکھ سے اوپر ملے گا دودھ بھی اتنا نہیں ہوگا اور حاضر موقع پر آئے موقع چوہی کریں آپ دوستو کو چوہی کر کے جانور دیں گے خواہر بھئی تین ٹائم کی چوہی کر آج آٹھ گھنٹے کی آج آٹھ گھنٹے کی چوہی زبردست ہو گیا تو مزید بچلیاں دکھا نہیں ہیں دوستو کو آج دکھا دیتے ہیں بچلیاں دکھا دیتے ہیں تو دوستو آپ دوستو کو بچلیاں بھی چیک کرواتے ہیں چھے لاکھ نبے ہزار پر ریٹ دیا ہے خواہر بھی نے مزید آپ خواہر بھی سرابتہ کر کے اس گئے کا بھی سودا کر سکتے ہیں جرسی اور فریزم توکڑ گئے کہ شوکین حضرات بھی آج ہیں آج یہ دیکھیں جی فیس چیک کر رہے ہیں اور ایک سنگھ آئے اس کا ایک نہیں ایک خواہر بھی سنگھ کی لگیا اس کا جاز میں سے میرے کل میں اتر رہی تھی اوڑ گیا ہے سنگھ کا مسئلہ کوئی نہیں ہے آباس بھائی یہ بھی نکال دیں گے ایک دو دن سا یہ اس کا فیس چیک ہے جرسی میں زیادہ جی سنگھ تو اس کا جو آباس بھائی رکارڈ ہے نا 40 پلاس کا ہے لیکن ابھی اس کے نیچے پندرہ لیٹر دودھ ہے اور ایک ماہ کا اس کو سمن رکھا ہوگا ہے ایک ماہ کا چیک نہیں ہوئی امید ہے جو بھائی پرچیز کرے گا اس سے پہلے یہ چیک ہو جائے گی دو تین دن کے پینٹس دن تک کی تک چیک ہو جاتی ہے صحیح ہو گیا ہاں جی اچھا سولہ لیٹر دودھ ہے ہاں جی سولہ لیٹر دودھ ہے اور اس کو جو ہے اپنا سمن رکھا ہوا ہے جی خبر بھی کیا ریٹ دے رہے ہیں مختصر سا آباس بھائی جی گائے جب چیک کروا لیں گے نا جی تو پھر تو یہ پانچ لاک کی ہے جی لیکن ابھی جو ہے جس بھائی کو اچھ لگے چار لاکھ پچیس ہزار کی چار لاکھ پچیس ہزار ہاں جی اوپر والا پچیس تو اڑا دیں چلے آباس بھائی اڑا دیکھتے چار لاکھ روپے میں آپ دوست لے سکتے گئے آپ دوستوں کے سامنے سولہ لیٹر بتایا خبر بھائی سولہ لیٹر دودھ اور ایک ماہ کا سیمہ دکھتے ایک ماہ کا سیمہ باقی مزید جو ہے نا آپ دوستوں کو بچڑی ایک دو دکھاتے ہیں بچڑیاں ویسے کھڑی خبر بھائی کے پاس بہت ہیں جو اچھی بچڑیاں یعنی کے نکال کے آپ دوستوں کو چیک کرواتے ہیں ویڈیو کے ساتھ رہے ہیں دوستوں کو بچڑیوں کا بھی شوق کروا رہے ہیں ساتھ میں بچڑی بھی چیک کریں ماشاء اللہ کافی خوبصورت سیمن کے لیے بالکل ریڈی ہے یہ دیکھیں جی بلیک تھانے اور پٹھا بھی چیک کریں خبر بھی ساری یہ فارس ایل کے لیے ہیں یہ بات ہو فارس ایل دوستو یہ بچڑی چیک کریں آپ دوستوں کے سامنے آپ بھی دیکھ رہے ہیں سکرین کے اوپر باقی چولستانی فریضان ہر قسم کی بچڑیاں موجود کھڑی ہیں اگر کوئی بھی لینا چاہے تو خواہر بھی اس رابطہ کار سکتے ہیں یہ بچڑی میں چیک کریں یہ چولستانی کراس ہے یہ ریڈ فریضان کراس ہے اور یہ برہمن نسل کی ہے یہ چیک کریں اس کی ایک سا لے جائے تو اس کا وزر بھی چیک کریں آپ پاتھو دوستو چیک کریں برہمن میں کراس ہے آپ دوستوں کے سامنے بچڑی اور ساتھ میں فریضان کی بچڑی بھی کھڑی ہے تو خواہر بھی کیا ان کا ریڈ دیں رہے ہیں یہ جرسی کراس ہے یہ دوسری پیور جرسی میں بھی کھڑی ہے تو ان کا ریڈ ہے باقی مناسب ہوگا جو بھائی شوق سے مانگے گا جو بچڑی پساند کرے گا تو اس کا ریڈ میں دے دوں گا تو مزید آپ دوست یہ بچڑی کھڑی ہے یہ گھالی فریضان کراس اس کی ایک سال یہ جا یہ چیک کریں خوبصورت ہے یہ کسی بائی کو اچھے لگے تو ڈیڑھ لاکی دے دوں گا ڈیڑھ لاکی اچھا یہ والی یہ والی تو ابھی اس کو سمن رکھ دیا ہے بس بھائی اچھا رکھ دیا ہے یہ بچڑی اچھی ہے اس کا بھی مناسب ریٹ مانگی گا صحیح ہو کیا مزید آپ دوست خواہر بھی سے رابطہ کار سکتے ہیں 137 اور 146 نمبر جو انا یہ بچڑی ہے یہ برہمن چیک کریں باقی ملتے ہیں دوستو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ وہ میں یاد رکھنا ہے پاکستان زندہ بھائی